دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ستیتی ابھی بھی خراب ہے ہمارے انڈینئر فورس چیف نے یہ کہا ہے کہ چین وہاں پر بہت زیادہ بڑی ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اور وہاں پر چین کی ائر فورس نے بہت زیادہ ایسٹس کو تینات کیا ہوا ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈینئر فورس نے بھی اپنی ڈیپلائیمنٹ کی ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے ویپن سسٹم ہیں جس کے معاملے میں چین ہم سے آگے ہے اور اسی اڈوانٹیج کو کم کرنے کے لیے اور یدھ کا رکھ اپنی طرف موڑنے کے لیے بھارت دوزر اکیس میں ایسے ٹیسٹ کرے گا جو کہ چین کو دھول چٹا سکتے ہیں ہم ایسی پانچ مسائل ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ دوزر اکیس میں ہونے والے ہیں اور چین کے خلاف بہت کام آنے والے ہیں اور ان کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر کیا جانا چاہیے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھرموس مسائل ہمارے دیش کی ایک سپرسونک روس مسائل ہے جسے کی بھارت کا بھرماستر سمجھا جاتا ہے اسی بھرموس ایکسٹینڈڈ رینج مسائل کا بلوک فور ویرینٹ آنے والا ہے جس کا ٹیسٹ دوزر اکیس میں ہونے والا ہے یہ آٹھ سو کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہوگی اور اس کی سپیڈ کو بھی اہنینس کیا جائے گا یہ میک فور پائنٹ فائیو کی سپیڈ والی مسائل ہونے والی ہے ڈی آر ڈیو نے بھرموس مسائل کی رینج کو دو سو نبے کلومیٹر سے بڑھا کر چار سو کلومیٹر تک پہلے ہی کر دیا گیا ہے جس کا نام بھرموس ای آ رکھا گیا ہے لیکن اس کا بھی ایک نیا بلوک فور ویرینٹ آئے گا جس کی رینج آٹھ سو کلومیٹر ہوگی لیکن اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی وہ فور پائنٹ فائیو ہوگی بلوک فور بھرموس کو پھر سے فائن ٹیون کیا جائے گا اور اس کے سیکنڈ سٹیج لیکوڈ ریمجٹ انجنز کو امپروف کیا جائے گا جس سے یہ میک فور پائنٹ فائیو کی سپیڈ کو اچیو کر سکے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ زیادہ رینج کے لیے ایڈیشنل انٹرنل فیول کو بھی کیری کر سکے گی اس کے استعمال سے ہم چائنیز شپس کو بہت لمبی دوری سے ہٹ کر سکیں گے اور ان کے لینڈ بیسٹ انسٹالیشنز کو بھی بہت دوری سے ہٹ کر سکیں گے اور انکریزڈ رینج اور سپیڈ کے ساتھ اس مسائل کو انٹرسپٹ کر پانا اور جدہ مشکل ہوگا اس کے ساتھ ہی بھارت استرہ مسائل کے انفرائیڈ ہومنگ ویریانٹ کو بھی ٹیسٹ کرنے والا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ دی آر ڈیو استرہ انفرائیڈ ہومنگ مسائل کے کیپٹیو فلائی ٹرائلز کرنے والا ہے جس کے بعد اس کی لائی فائرنگ کی جائے گی اس میں ایک انفرائیڈ ایمجری ہومنگ ہیڈ لگا ہوگا جس کی مدد سے یہ ہیٹ سکنیچر کے استعمال سے کسی بھی ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکے گی یہ کسی بھی ایک کرافٹ سے نکلنے والے ہیٹ سکنیچر کا پتہ لگا کر اس کی اوپر ہومنگ کر کر اس کو ٹیگ کر سکے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے ہی استر مسائل اویلیبل ہے جو کی 110 کلومیٹر کی رینج والی ہے اسی کو ہی موڈیفائی کر کر ایک انفرائیڈ ہومنگ وینٹ بنائے جا رہا ہے جو کی سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ کے گینسٹ بہت اچھا کام کرے گا اس میں ایک پیسیو انفرائیڈ سینسر ہوگا اور اس کے پرپلچن سسٹم کو بھی ٹویک کیا جائے گا اس مسائل کو 2021 کے انڈ تک ٹیسٹ کرنے کی امید ہے اس سے پہلے ہم فرانس کی میکا مسائل کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری جو استر آئی آر مسائل ہوگی یہ میکا مسائل کے ساتھ ہی کمپیربل ہوگی اور اس سے امپرووٹ ہوگی اس مسائل کی رینج 80 کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی جس مسائل کے بارے میں ابھی ہم بات کرنے والے ہیں وہ شاید سب سے جدہ ایمپورٹنٹ اے ٹو اےر مسائل ہے جو کی ہمارا دیش اسی سال ٹیسٹ کرنے والا ہے ہم بات کر رہے ہیں استر مارک ٹو کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کا یہ یدھ ہے وہ بیونڈ ویجر رینج کا ہے جاننے کی کسی ایک کرافٹ کو بہت لمبی دوری سے ہٹ کرنے کا ہے اور اسی کیویبلٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ایسی مسائل کی ضرورت ہے جو کی بہت لمبی دوری تک ہٹ کر سکیں اور ان کا نو ایسکیپ جون کافی زیادہ ہو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھارت نے پہلے استر مارک ٹو کیا تھا جس کی رینج 110 کلومیٹر تھی لیکن چین نے اپنی پی آل 15 مسائل کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور اسی مسائل کو وہ پاکستان کو دینے کا بھی پلان کر رہا ہے اس مسائل کے بارے میں ایسی خبر ہے کہ اس کی رینج 500 کلومیٹر تک ہونے والی ہے جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ بھارت پھر سے شاید آؤٹ گن ہو سکتا ہے ہمیں رافیل کے ساتھ میٹی اور مسائلز تو ملی ہیں لیکن وہ کیول رافیل ایک کرافٹ کے ساتھ ہی استعمال کی جا سکتی ہیں اور یہ مسائلز کافی مہنگی بھی ہیں اور باقی کے فلیٹ کے پاس اتنی لمبی دوری والی کوئی بھی مسائل نہیں ہوگی اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جو کی ایک سستہ آپشن ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کمپیربل کیویلٹیز پروائیڈ کرے گی یہ ہمارے سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کی بیونڈ ویجر رینج کیویلٹیز کو بھی امپروو کرے گی اس کی رینج کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کی رینج 160 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہونے والی ہے اس کا ٹیسٹ 2021 کی شروعات تک ہی پلین کیا گیا ہے اس مسائل کو ابھی فاسٹ ٹریک کیا جا رہا ہے اور اس کی ڈیویلمنٹ بہت جلدی پوری ہونے والی ہے اس مسائل میں ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا گیا ہے جس سے اس کا نو ایسکیپ جون کافی امپرووڈ ہے اس کے ساتھ ہی بھارت ابھی اکاش نیکس جنریشن اے ڈیفینس سسٹم کو بھی ڈیویلپ کر رہا ہے جو کی اکاش مسائل دیفینس سسٹم کا ایک امپرووڈ ویرینٹ ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس کے ٹرائلز بھی 2021 میں ہی ہو جانے ہیں اکاش نیکس جنریشن مسائل دیفینس سسٹم پہلے سے موجود اکاش مسائل سے کوئی بھی سسٹم یا ٹیکنالوجیز کو بورو نہیں کرتا ہے اس میں زیادہ ڈیویلپلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جائے گا اس کی رینج کو انکریز کر کر پچاس کلومیٹر کے قریب کر دیا جائے گا اور یہ ایک بہت اچھا اے دیفینس سسٹم ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی ڈی آڈ ڈیو ایکس آر سیم مسائل دیفینس سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے ایکس آر سیم ہمارے دیش کا دیسی ایس پرو ہنڈر ہونے والا ہے جو کی دشمن کے ایک رافٹ کے لیے ایک بہت بڑا سردرد بننے والا ہے ہم پہلے ہی ایس پرو ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم خرید رہے ہیں جس کی کیابلٹیز کافی زیادہ ہیں لیکن ایس پرو ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم کے ساتھ ایک لیمیٹیشن ہے کہ کیونکہ یہ ریشن پلیٹ فارم ہے تو اس کو ہم ویسٹرن سسٹم کے ساتھ آسانی سے انٹیگریٹ نہیں کر سکتے ہیں امریکہ اپنے سٹیلتھ اے کرافٹ کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے منظوری نہیں دے گا اور اسی کے لیے ہمیں ایک انڈینس الٹرنیٹیو کی ضرورت ہے جس سے ہماری خود کی کیابلٹی تو بلڈ ہوگی ہی بلکہ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک ایسا سسٹم ملے گا جس کے استعمال سے ہم ایک انٹیگریٹڈ اے دیفینس سسٹم کو بنا سکیں گے جس میں سب ہی اے دیفینس سسٹم جو بھارت کے ہیں وہ مل کر کام کریں گے اور انہیں کسی بھی سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکے گا اس مسائل دیفینس سسٹم کے بارے میں جانکاری ہے کہ یہ دھائیسو کلومیٹر دور سے ہی فائٹر جیٹ جتنے بڑے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اور ایک بڑے ٹارگیٹ جیسے کی ریفیولر ایک رافٹ اور اے واکس کو تین سو پچاس کلومیٹر کی دوری سے ہٹ کر سکتا ہے یہ سسٹم بھی ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرے گا اور اس کی ڈیولمنٹ اور اس کے ٹرائل بھی اسی سال دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈی آ ڈیو سٹار سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے ڈی آ ڈیو جس سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے اسے سپرسونک ٹارگیٹ سسٹم کہتے ہیں جو کی ایک انکمنگ سپرسونک تھریٹ کو ممک کرے گا جانے کی ایک سپرسونک تھریٹ کے جیسے ہی ایکٹ کرے گا اس سسٹم کو ہمارے دیش کی کیویبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ ایک لیکوڈ ریم جٹ انجن کا استعمال کرے گا جس سے یہ سپرسونک سپیڈ کو اچھیو کر سکے گا اس کے استعمال سے ہم ہماری دیش کے مسائل دفین سسٹم کو ٹیسٹ کریں گے کیا یہ سپرسونک تھریٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے دیش کے مسائل دفین سسٹم کو ایمپروو کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ٹارگیٹ ثابت ہونے والا ہے جس کے استعمال سے ہم ایسے سسٹمز ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی سپرسونک مسائل کو اگر انٹرسیپٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمارے پاس صحیح ڈیٹا موجود ہو اور ہم اس کو آسانی سے انٹرسیپٹ کر سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت